ہماری ریسپی ہے وائٹ چنے آج ہم وائٹ چنے بنائیں گے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی بہت ہی آسان ہے آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائی کریں تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح تو ویور جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم بنائیں گے وائٹ چنے وائٹ چنے ایک پاو لے لیں گے ہم اس کو گرم پانی میں ہم بھگو دیں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ اچھی طرح چلیں جو ہمارے جو ہیں گل جائیں اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی لیں گے گرین چلی ساتھ میں لیسپی پیسٹ اس میں ہم ڈالیں گے لیسپی پیاز تقریباً دو دو سے تین ٹوماٹر لیں گے ان کو کار لیں گے اچھی طرح اس کے ساتھ ہے جو کھڑے مسالے ہیں بڑی الائچی ہے کالی نرچ ہے سب دھنیا ہے اور جو ہے وہ زیرہ ہے اس کے ساتھ ہم لیں گے کچھ ہماری سپائسز جو ہیں ریڈ چلی ہے اس میں ساتھ میں نمک ہے یہ چیزیں ہم لیں گے جو ہم آج چنے میں ڈالیں گے اور ہے وہ ہلتی پاورڈر ہے سب چینوں کو ہم لیں گے اور لیں گے ایک ہم ککر میں ہم چنے ڈال لیں گے چنے ڈال لیں کے بعد اس میں ہم جو ہماری بکی ساری چیزیں ہیں وہ سارے اینٹ کر دیں گے پیاز جو ہم نے بری کٹی ہوئی تھی تو تقریباً دو وہ ڈال دیں گے سارا کچھ ایک ہی بار ہم ککر میں ڈال کے اس کو سیٹی پہ لگا دیں گے اس میں ہم ٹوماتو جو ہم نے بری کٹی ہوئی بھی اٹ کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو سیٹی پہ لگانا ہے چنے کیونکہ ایسے بھی گل جاتے لیکن کیونکہ ہمارا پاس ککر ہے تو اس لئے ہم نے ککر میں ہی سب کچھ ڈال کے اس کو سیٹی پہ لگانا ہے ہم نے بنایا ہوا تھا وہ بھی اٹ کر دینا ہے اس میں بہت مازے کے بانتے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں ٹرائے کریں ساتھ میں ہم جو ہے وہ ریڈ چیلی پورڈر ہے تقریباً دو چمچ دو سے ڈھائی چمچ جو ہم نے ڈالنے آپ اپنے ساپ سے ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم ہلدی پورڈر ڈالیں گے ایک چمچ نمک جو ہے وہ ضرورت آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ نمک ایسی چیز ہے جو بات میں بھی ڈالی جاتا سکتی ہے زیادہ ہو جائے تو مشکل ہو جاتی ہے اگر کم ہو تو اس کا حل ہے تو ہم اس میں ابھی ایڈ کریں گے دو چمچ جو ہے وہ نمک ایڈ کر دیں گے دو سے ڈھائی تو اگر کم ہو تو بعد میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے اگر زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے تو ہم نے اس میں اپنے جو سپائسز ہیں وہ ایڈ کر دیں گے تو ابھی اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے پانی ہم دو سے ڈھائی گلاس اس میں اس سے زیادہ ڈالیں گے تاکہ چینیں جو ہے ہمارے گلجیں زیادہ پانی بھی نہیں ڈال لیں تو اگر ہنسیٹی زیادہ لگی تو چینیں وہ زیادہ گل جاتے ہیں تو وہ مزہ نہیں آتا ہے چینیں بنانے کا تو اس کو سب چیزوں کو چمچ کی مدد سے ہم ہلا دیں گے اور اس کو ہم سیٹی لگا دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کی سیٹی لگانی ہے تو اسی کی طرح جو ہے وہ چینیں ہمارے ہمارے پل جائیں گے پانی بھی تقریباً خوش ہو جائے گا خوش ہو جائے گا تو ابھی ہم لگانے لگے ہیں سیٹی اور دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جی بلکل ہمارے چینیں جو ہے پانی خوش ہو چکا ہے باقی جو رہ گیا ہم اس کو اچھی سارا خوش کریں گے آپ کے سامنے ہے تمارٹر بھی ہمارے گل چکے ہیں باقی چیزیں بھی جو ہم نے ڈالی تھی وہ بھی تقریباً ٹینڈر ہو گئی ہیں اس کو ہم ہلکی آج پہ اس کو ہم جو پانی رہ گیا ہے ہے وہ ہم اس کو خوش کریں گے جیسے ہی پانی خوش ہوگا پھر ہم اس کے اچھی طرح بنائیں کریں گے جانے ہمارے گل چکے ہیں آپ کے سامنے ملکل جانے گل چکے ہیں ابھی پانی جو ہے وہ خوش ہو جائے پھر ہم اس میں باقی سپائیسز جو ہے سپائیسز تو ہم نے پہلے باقی چیزیں جو ہے وہ ایڈ کریں گے جیسے کہ گھی ڈال کے ہم اس کی اچھی طرح بنائیں کریں گے ابھی جو ہے وہ پانی خوش ہو جائے پھر ہم گھی ڈالیں گے اس میں اس کے ساتھ اگر آپ کا دل کرے کہ چنوں کے ساتھ آپ نے وائٹ چاول کھانے ہے تو آپ اس کے ساتھ چاول بھی بائل کر سکتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں چاول چاول کے پر چنیں ڈال کر مجھے تو بہت پسند ہے تو اس کے ساتھ ہم چاول بھی بائل کر سکتے ہیں پانی ہمارا جو ہے وہ خوش ہو جائے تو مزید ابھی اس میں تھوڑا پانی ہے آپ کے سامنے ہیں دیکھیں کہ بڑی مجھے مجھے کی خوشبو ہا رہی ہے اور ہم اس میں کڑے مسال جو ہم نے آپ کو دکھائی تھے وہ ایڈ کریں گے جس میں ہے کہ بڑی لیچی ہے کالی مرچ ہے لونگ ہے زیرہ ہے اور پانی جو ہے وہ دھنیا ہے خوش دھنیا ہے اس کو جاتے ہیں وہ ثابت ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی اچھی طرح ہم اس میں مکس کریں گے اور بھونیں گے تھوڑی دیرے کے لیے تاکہ یہ جو پانی بچ گیا ہے وہ بھی اچھی طرح سوچ جائے پانی خوش بھونے کے بعد ہم اس میں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح ہم بھونیں گے پانی جو ہے ہمارا سوک چکتا ہے تو ابھی اس میں ہم جھوڑی دیرے میں ایڈ کریں گے ہمارا جو ہے گھی گھی تین سے جو دو سے تین دو سے ڈھائی جو چمچ ہیں گے گھری ہم ڈالیں گے جو جس کے ساتھ مکانا بناتے ہیں آپ اپنے اچھا سفرے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کی زیادہ ڈالنا چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں سوڑھ کنا چاہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں مکس کرنے جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آئیڑ کر سکتے ہیں اس میں تو ابھی ہم اس میں ڈال ڈالا گھی جو ہے وہ بنائی کے لیے ڈالیں گے کیونکہ پانی جو ہے ہمارا تقریباً پشک ہو چکا ہے تو چنی بھی اگل چکے ہیں اب اس کو ہم گھی جو ہے وہ ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ گریوی بن جائے اچھی طرح جو ہم نے سپائسیز ڈالے تھے جو ہم نے پیاز ڈال کے اس کو سوٹی لگائی تھی تو ابھی وہ مسالہ وہ گریوی بن چکی ہے پیاز جو ہے وہ بلکل ایک جان ہو چکے ہیں گریوی بن چکی اچھے سے بہت مزے کے بنتے ہیں مجھے تو پرسنلی بہت پسند ہے ابھی اپنے گھر میں سب کو پسند کریں لاہور میں تو سارے جو لاہور کے چینے تو مشہور ہیں جو سپیشل چینے یہاں پر صبح رایشتے میں ملتے ہیں یہ تو ہم گھرے لون آ رہے ہیں اپنے رات کے کھانے کے لیے تو یہاں صبح صبح بہت مزے کے چینے خوئے والے چینے مطلب اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں بادام والے چلیں تو ابھی ہم اس میں گھی ایڈ کریں گے تو گھی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ جو ہمارے مسال جو مسالے بھی کہنا ہے وہ اچھی طرح بھون جائیں اچھی طرح پیشن کا بن جائے اچھی طرح ان کی گریوی بن جائے ہم نے اس میں گھی ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہم نے گرین چلی جو ہم نے کاٹ کر رکھی وہ بھی ایڈ کر دینا ہے اس کے ساتھ ہم اچھی طرح میں اس کو بھوننے میں آپ کے سامنے دیکھیں اوائل جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیا ہے جیسے ہی گھی چھوڑنا شروع کر دیں تو آپ کی جو ریسپی ہے جو آپ کو جو کھانا ہے جو آپ کو جو سبزی ہے وہ سمجھو تیار ہو چکی اگر آپ اس پانی ایڈ کرنا چاہیں یا اس کا شروع بنانا چاہیے یا سبزی سبزی میں تو شروع نہیں بنتا دالوں میں شروع پھر بھی لگ جاتا ہے تو آپ میں شروع والے بنانے ہیں تو آپ شروع بھی ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ نے وہ ایسے ہی بھونے ہوئے یا غریبی کے ساتھ آپ کو پسند دیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو تکریبان ریڈی ہے اگر ہم نے اس میں شوربہ رکھنا ہے تو پانی ایڈ کر سکتے ہم اس میں شوربہ رکھیں گے کیونکہ ہم نے ہمیں زیادہ شوربے والے پسند ہیں تو ابھی تو پھر حالا میسکی بنائی کریں گے اچھی طرح سے تاکہ جو چنے ہیں وہ اچھی طرح بن جائیں اچھی طرح اس کا جو اس کی جو غریبی ہے وہ تیار ہو جائے پھر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے سامنے چنے اچھی طرح بن گئے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ رہا ہے خوشبو بھی بہت پیاری ہے مجھے تو میرے تو ابھی موہ میں پانی آنا شروع ہو گیا تو موتھ وارکنگ ہو رہی ہے مجھے زیادہ چنوں کی ساندھان کھانا پسند ہے آپ روٹی بھی لے سکتے ہیں اور اگر اس میں وائٹ چاول جو ہے وہ ترکے والے چاول یا وائٹ چاول کے اوپر کو ڈال پر کھا سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں تو جیسے آپ کی مزی آپ کو پسند ہے ویسے آپ اس کو آ سکتے ہیں بھونائی ہماری تقریبن کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی بات ہم تھوڑی تیر میں اس میں پانی کریں گے پانی کرنے کے بعد پھر ہم اس کو دوبارہ سے دم لگا دیں گے تاکہ پانی جو ہے اچھی طرح پک جائے آج ہم نے سوچا کہ چلو آج ہم چینے بناتے ہیں اس لئے ہم نے ایک چینے نہیں ہے ہم اپنے حساب سے لیتے ہیں کیونکہ ہماری فیملی زیادہ بڑی نہیں ہے چھوٹی فیملی ہے تو ہم نے اپنے حساب سے پانی کر سکتے ہیں اگر آپ کو دبی والے بنا سکتے ہیں اگر شربے والے پانی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی اپنے حساب سے کیونکہ ہمیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہمیں دو سے ڈھائی گلاس میں ڈالے ہیں تو اگر آپ کو زیادہ شربہ چاہیے تو آپ اور بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے اتنا پانی ایڈ کیا ہے تاکہ تھوڑا سا شربہ ہم نے اپنی مردی سے تھوڑا سا جو ہے وہ پانی ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں ڈھککل لگا دیں گے ککر کسی ٹی نہیں لگا نہیں بس ڈھککل لگانا ہے کیونکہ چنی تقریبا نکال چکے ہم صرف پانی جو ہے وہ خوش ہو جائے تھوڑا پک جائے اب یہ آپ کے سامنے دیکھیں پانی جو ہے وہ پک رہا ہے ہمارے جو ہماری جو ریسپی ہے چنی ہے وہ تیار ہو چکے اب اس میں ہم خوشبو کے لیے ہرا دھنیا ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے اس میں کسوری میتھی جو کہ خوشبو کے لیے ڈالی آتی ہے جو آپ کا سالن ہے وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے خوشبو بھی اچھی آتی ہے تو ابھی جو ہے ہمارا سالن تیار ہے آپ کے سامنے پانی بھی ہمارا پک جکا ہے چنیں بھی اچھی طرح دیکھیں گے ماشاء اللہ کتنا مزے کا کلر اس کا لگ رہا ہے سب سے بڑکر جو ہے وہ خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے تو ہمارے لیے تو بہت مزے کی چیز ہے آپ اپنے گھر میں ٹرائی کریں تو ابھی ملتے ہیں اس کو ٹرائی کرتے ہیں کھا کے آپ کو بتاتے ہیں تو ویور وائٹ جو چنے تھے بہت ہی مزے کے بنے ہیں سب نے بہت عریف کی بہت مزے کے بنے تھے آپ بھی گھر میں ٹرائی کریں آج کا ویلوگ ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ